نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد آج کل لوگوں کو جوڑنے کے لیے خاندانوں میں بھی اور دوست احباب میں بھی محلے والوں میں کولیگز کے درمیان ایک ادارے میں پڑھنے والوں کے لیے مختلف سوشل میڈیا پہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں ووٹس ایپ گروپ ہے یا اور کسی گروپ پہ اس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے اپنی باتچیت اپنے احوال اپنی مختلف خبریں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگاہ رہتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے کچھ باتچیت ہو جاتی ہے آگاہی رہتی ہے بچوں سے تعرف ہو جاتا ہے خاندان میں کیا مسائل ہیں اس میں مدد کی کوئی صورت ہو تو وہ بھی ہو جاتی ہے کسی کے جینے مرنے کا انتقال کا پتہ چلتا ہے تو اس کے فوائد ہیں اور اس طرح سے لوگ آپس کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اب اس میں کیا شریعت کی طرف سے اس کی گنجائش ہے کہ محرم اور نامحرم سارے لوگ شریک ہوں اور شامل ہوں تو اس میں دو تین باتیں ذہن میں رہیں شریعت نے مرد اور عورت کے جبکہ وہ محرم نہ ہو آپس کے اختلاعات کے لئے کچھ قوانین متعین کر دیئے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد اور عورت جو کہ نامحرم ہے کبھی بھی تنہائی میں ساتھ نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مرد اور عورت جو کہ محرم نہ ہو اسی جگہ ساتھ ہو تو تیسرا ان میں شیطان موجود ہوتا ہے شیطان اس وقت بہت زیادہ ورغلاتا ہے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں یہاں تک علماء کرام اور مفسرین اور عائمہ نے لکھا کہ اگر یہ حدیث کو سمجھنا چاہو تو یہ سمجھ لو کہ دیکھو حسن بسری جیسا بڑا امام رحمت اللہ علیہ اور رابعہ بسریہ جیسی بڑی صالحہ بھی ایک کمرے میں ہوں تنہائی میں تو شیطان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا ان پر بھی کوشش کرے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کس کو بچا لیں کون بچ سکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن شیطان اپنی پوری ایکٹیوٹی توجہ اس وقت اس کام پر لگاتا ہے کہ مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملوث کرنے کی کوشش کرے اور یہ بڑا فتنہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں میں عورت کے لئے اور عورتوں میں مرد کے لئے کشش رکھی ہے تو شیطان اس سے بڑے حملے کرتا ہے اس لئے تنہائی تو نہ ہو اب وارس ایپ اغیرہ پر یا ایسے گروپس میں یہ چیز تو نہیں ہوتی لیکن ایک دوسرے انداز سے لوگ اشاروں کے نائیوں میں کچھ ایسی باتیں کہتے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جس سے فتنے کان اور اندیشہ ہو وہ یہ کہ بے تکلفی ہے اس میں ہسی مذاق ہو رہا ہے کچھ ایسے کومنٹس کر دیئے کہ جو بناسب نہیں ہے ایک دفعہ دو دفعہ کچھ عرصے بعد مزید شروع میں تھوڑا برا لگا بعد میں وہ نارمل سی بات بن گئی بے تکلفی میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کوئی ایسی چیز فورورٹ کر دی کہ جس میں ذرا ایک حد تک ہیا سوز کوئی چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے حیجان پیدا ہو سکتا ہے بعد میں بھلے معذرت بھی کر لی آئندہ نہیں کریں گے یا خواتین اس میں اپنی وائس ریکارڈنگ بھیج رہی ہیں کبھی زیادہ ذوق شوق ہوا تو اس میں کوئی اپنی گنگناہ کے بھی کوئی چیز بھیج دی اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہیں شیئر نہیں کر رہے تو اپنے پروفائل پہ لگائی ہوئی ہے بال کھلے ہیں اور بعض وقت ایسے ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں گناہ کے خیالات کی طرف لے جانے والے ہیں یا بے فائدہ ہیں تو ایسی چیزوں سے اگر بچا جا سکتا ہو اور فتنے کا ڈر نہ ہو شیران فتنے کا ڈر نہ ہو دلوں میں اندازہ ہو کہ نہیں کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال جو لوگ ہیں وہ عموماً محذب ہیں خیال رکھنے والے ہیں تو ایسی صورت میں اگر لوگ ایک گروپ میں ہو خاندان کے لوگ ہو اور اس میں محرم بھی کچھ ہو شوہر ہے بھائی ہے باپ ہے بھانجے بھتیجے ہیں اور کچھ چند ایک نامحرم بھی ہے اور اس میں یہ ساری قیود اور حدود کی ریایت اور لحاظ کیا جاتا ہو تو ایسے گروپ میں مرد اور عورت کے ہونے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں کوشش یہ کی جائے کہ عورتیں بلخصوص کوئی بھی چیز اپنی وائس ریکارڈنگ میں نہ بھیجیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان کو اپنے شوہر سے یا باپ سے یا بھائی سے جو بھی ان کا محرم ہے اس کی اجازت لے کر آئے تاکہ بعد میں کبھی کوئی ایسی بات ہو تو وہ دفاع کر سکے وہ موجود ہو اب پورے گروپ میں ایک خاتون اکیلے ہیں باقی گھر والے سب اس سے باہر ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات ہو سکتی جیسے بعد میں مشکلات ہو تو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ حیطان کے لئے راستے نہ کھلیں اسی طریقے سے جیسا کہا کہ وہ جو پروفائل ہوتی ہے اس پر پکچر نہ ہو پرسنل پروفائلنگ پہ کوئی ایسی پکچر کوئی بھی پکچر نہ ہو خواتین کی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کام کی چیزوں سے ایک دوسرے سے واقع بھی رہیں گے اور بیکار کی چیزوں سے بچتے بھی رہیں گے اور فتنے کے راستے بھی بند رہیں گے اس طرح سے ایسا کرنا گروپ میں رہنا کچھ نہ محرم ہو کچھ محرم ہو جائز ہے انشاءاللہ تعالیٰ بشرت یہ کہ اس کا مقصد یہی ہو کہ حال احوال معلوم کیا جائے گا یا ایسے ہی جیسے کہ خط و کتابت کی صورت ہو اب اس میں ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس میں شامل نہ ہونا چاہے تو اب اس میں دو صورتیں یہ اس شخص کو خود سوچنا چاہیے کہ میں اس گروپ میں شامل کیوں نہیں ہو رہا یا ہو رہی بعض لوگ اس لئے شامل نہیں ہونا چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وقت کا زیادہ ہے اس میں گناہ کا امکان ہے یا مجھے کوئی صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہیں جن سے فتنہ لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے ایسے گروپ سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں یہ بات میں کہہ نہیں سکتا کسی سے لیکن اپنے طور پر سمجھتا ہوں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون ہے جو سمجھ رہی ہیں کہ فیلان مرد ہے جن سے ان کو اندیشہ ہے اس کی نظریں کو ٹھیک نہیں لگتے کسی بھی وجہ سے ہو ستا ہے کہ ان کی بدگمانی ہو لیکن یہ احتیاط کرنا چاہتی ہیں یا وہ چاہتی ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے شہر یا ان کے باپ کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب ایسے شخص سے سوال جواب نہ کیے جائیں اس کے پیچھے نہ پڑھا جائیں کہ بھئی کیوں نہیں تم بھی رہو سب ہیں یہ نہیں دل چاہتا نہیں دل چاہتا ہر ایک کو اس کی نہیں آ رہی ہیں یا آ رہے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے کٹ کے رکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں یہ سو سرالی ہیں دفع ہوں بھاڑ میں جائیں میرا کیا لینا دینا یا نہ بھی جائیں ان کی اپنی زندگی مجھے سے کیا تو ایک طرف تو محرم اور نامحرم کو بہانہ بنا کے اس بات کو سو سرال کے گروپ سے الگ اور اپنے خاندان کا وہ اپنے رشدار ہیں تو وہاں پر دیکھو پسے پوش ڈال دیا وہاں کوئی فتنہ نہیں اپنے دوستوں کے سکول کالج کے جو گروپ بنائے میں اس میں مرد اور سب موجود ہیں اس میں بہت اتمنان سے ہیں اور بڑے مزے سے ہیں خوہ سی مزاق بھی چل رہی ہے سو سرال کا جب گروپ کی بات آئی تو اس لیے کہ وہ اس میں فتنہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو آڑ بنا کے اپنے اندر جو ایک بغض ہے یا اناد ہے یا ایک نفرت ہے یا دل ملتا نہیں یا قدورت ہے دوری ہے ہم اس گروپ سے لگ ہو رہے ہیں تو یہ اس شخص کو مرد کو یا عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میری نیت یہ ہے یا میں دھوکہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں اپنے شہر کو یا سسرالیوں کو دین کے نام پر اپنے آپ کو پیچھے کر کے تو یہ سب چیزیں ذرا دیکھنی پڑتی ہیں تو ہر انسان اپنے احوال کو دیکھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور شعور اتا فرمائیں